پانچ پاکستانی ایکٹرز جو پکے نمازی ہے بھائی ایکٹرز نمازی ہوں گے سن کے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے دیکھتے کون کون ہے اس لسٹ میں یہ ویڈیو ہے سبھی سمیر کی طرف سے ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں ہے شروع کرتے ہیں ابھی کو اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شو بز میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ لوگوں کا تاثر ہے کہ ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے یہ لوگ ناچ گانے اور فہاشی میں اپنا وقت گزارتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھائیاں اور برائیاں شامل ہوتی ہیں کوئی بھی انسان پر فیکٹ نہیں ہوتا تو میں اپنے چینل کے تواصل سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شو بز میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اچھائیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ان ایکٹرز کے بارے میں جو شوٹنگ پر ہونے کے باوجود بھی اپنی مصروفیات کے باوجود بھی نماز کبھی قضا نہیں کرتے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اینڈ پر میں آپ کو ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ سن کر کافی حیران ہوں گے کہ یہ ایکٹر بھی اتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہو سکتا ہے یا پھر اس کے دل میں دین اور اسلام کے لیے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے یشمہ گل کے بارے میں یشمہ گل بتاتی ہے کہ میرے والد کی دو بیویاں تھی اور ہم دونوں فیملیز الگ الگ گھر میں رہتی تھی لیکن میرا بچپن بہت برا گزرا کیونکہ مجھے اپنے والد کو شیئر کرنا پڑتا تھا اس وجہ سے میں بچپن سے ہی بہت سینسٹیف ہو گئی تھی وہ بتاتی ہے کہ جب میں اسٹریلیا پڑھنے گئی تو ڈپریشن کی وجہ سے میری لائف اسٹیج پر آ پہنچی کہ ناؤزباللہ میرا اللہ پر سے یقین ہی اٹ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں یہ دیکھتی تھی کہ جو لوگ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا نہیں ہوتا اور میں ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھتی ہوں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے میں نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا کہ کوئی خدا نہیں ہوتا جو لوگوں کو کنٹرول کر سکے میرا ایمان بہت کمزور ہو چکا تھا لیکن آسٹریلیا میں ایک لڑکی میری بہت اچھی دوست بن گئی وہ لڑکی ایک بہت اچھی انسان اور ایک بہت اچھی مسلمان تھی اس نے بہت جدوجہد کر کر مجھے سیدھے راستے پر لائیا اور مجھے پکا نمازی بنا دیا یشمہ کہتی ہے کہ نماز ایمان بوسٹر ہے نماز پڑھنے سے ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے ایمان تازہ رہتا ہے اس لیے جب بھی کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز مسنگ ہے اس لیے میں فورا نماز ادا کرتی ہوں لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایسے کپڑے پین کر ٹی وی پر آتی ہے اس کا کیا لینا دینا دین اور اسلام سے اور نماز سے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے آپ کسی کو صحیح غلط نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں فیروز خان کے فیروز خان کو کون نہیں جانتا آج کل تو آپ ہی نے پاکستانی ٹیلی ویجن کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈرامے خدا اور محبت میں دیکھ سکتے ہیں فیروز خان بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ نہیں تھا بہت غربت تھی لیکن میری خواہشات اور میرے خواب بہت بڑے بڑے تھے اور میں نے زندگی میں جو جو چاہا وہ مجھے ملتا گیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا ان خواہشات کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا عزت دولت شہرت ایوارڈز پہ ایوارڈز ملتے گئے لیکن مجھے وہ سکون نہیں مل سکا جو میں سمجھتا تھا یہ سب کچھ مل جانے کے بعد مجھے حاصل ہوگا اور پھر میں بے چین رہنے لگ گیا اور میں نے اللہ سے ہدایت مانگی پھر اللہ کی مہربانی سے میری ملاقات تارک جمیل صاحب سے ہوئی اور ان کے بیانات سن سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور پھر میں حج پر چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور مجھے اللہ کی عبادت اور ذکر میں لذت محسوس ہونے لگ گئی خوشی ملنا چلوئی عبادت میں یا ذکر میں اور پھر انہوں نے شو بز چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد میں شو بز میں کام نہیں کروں گا لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ میں شو بز سے بلکل لا تعلق نہیں ہو رہا لیکن کسی ایسے پروجیکٹ میں کام نہیں کروں گا جس کا کوئی مقصد نہ ہو لیکن ایسے پروجیکٹ میں ضرور کام کروں گا جس سے کسی انسان کی رہنمائی ہو سکے جس سے کسی انسان کی بھلائی ہو سکے ایسے پروجیکٹ میں کام کروں گا جس میں دین اور اسلام کا کوئی میسج جا سکے جیسے کہ ڈراما سیریل ارترل کی طرح یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات کلیر کرتا چلوں کہ جو ڈرامے آج کل آپ ان کے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ ان کے اس فیصلے سے پہلے ریکارڈ ہو چکے تھے نیکسٹ ہے سبیہ حاشمی سبیہ حاشمی کو آپ نے بہت سارے ڈراموں میں مختلف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور انہوں نے فطرت ڈرامے میں بھی بہت اچھا کردار ادا کیا تھا سبیہ حاشمی کو بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی عادت تھی اور انہوں نے اب تک ماشاءاللہ سے اس عادت کو قائم رکھا ہوا ہے شو بیز میں کام کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آج تک کسی نماز کو قضا نہیں کیا ڈراما سیریل فطرت کے سیٹ پر آپ انہیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جب ڈائریکٹر صاحب تمام ایکٹرز کے انٹرویو کر رہے تھے اور وہ جب کمرے میں انٹر ہوئے تو وہ بڑی خوشی سے بولے کہ یہاں تو سبیہ آپا نماز ادا کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے سیٹ پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سیٹ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نیکسٹ ہے نبیل نبیل کو کون نہیں جانتا خاص طور پر ان کا ڈراما بلبلے اتنا مشہور ہے کہ اب لوگ انہیں نبیل بلبلے والے کے نام سے ہی پکارتے ہیں ان کو شو بیز میں کام کرتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈراما سیریل دھواں سے بہت شہرت کمائی انہوں نے پی ٹی وی کے دور میں کافی سیریس رولز کیے لیکن اب یہ کامیڈی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں اور ان کا ڈراما بلبلے پاکستان کا سب سے مشہور کامیڈی شو ہے اور اس سے انہوں نے ایکٹر ہونے کے ناتے شہرت اور پروڈیوسر ہونے کے ناتے دولت کمائی لیکن اس دولت اور شہرت کی دوڑ میں انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی ماشاءاللہ سے نبیل پانچ وقت کے نمازی ہیں اور انہوں نے سیٹ پر بھی کبھی نماز قضا نہیں کی وہ نہیں دیکھتے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے شوٹ چل رہا ہے وہ جا نماز اٹھاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں لاست پر ہے زاہد احمد زاہد احمد کہتے ہیں کہ جب میں اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور غفلت کی زندگی گزار رہا تھا تو پچھلے دس پندرہ سالوں سے مجھے اس بات کا خیال آتا تھا کہ مجھے اپنے رب کے پاس ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے جس ہستی نے ریت کے ذرے سے لے کر ستاروں تک کو بنایا ہے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے زاہد احمد کہتے ہیں کہ جب میں بہت مقبول اور بہت کامیاب بھی ہو گیا تھا تب بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ بڑے بڑے پروجیکٹس بڑی بڑی سی فارشوں کے بنا نہیں ملتے اور تب ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنا تعلق اپنے اللہ سے بناوں گا اور میرا رب ہی میری سی فارش کرے تاکہ مجھے لوگوں کے آگے منتیں کر کے خود کو گندہ نہ کرنا پڑے بھئی مجھے نہیں لوگوں کے طلبے چاٹنے مجھے نہیں کرنی بار بار کسی انسان کے سامنے منت پر کیسا ہو کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کی سفارش آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو چاہا وہ مجھے ملا پیسہ دولت شہرت گھر گاڑی سب کچھ ایون کہ میرا ایکٹنگ کا خواب تک پورا ہو گیا لیکن میرے دل میں جو خلا تھا وہ نہ بھر سکا ان سب چیزوں سے پہلے بھی وہ خلا تھا وہ اب بھی خلا بھر نہ سکا اور پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں مجھے توفیق دے اور پھر اللہ نے کرم کیا اور اب میں پانچ وقت کا نمازی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں ہے میں مولانا تاریخ جمیل ڈاکٹر زاکر نائک اور عمیر سلمان کو سننے کے بعد ان کے لیکچر سننے کے بعد یہی بات کہوں گا کہ ان کے لیکچر ایمان بوسٹر ہیں ان کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں ان کے دل میں نہ جانے کتنی چاہت ہے اللہ سے اور اس کے رسول کی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایمان کے ساتھ گزرے ہم ان کو سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت گنہگار ہے یہ گناہ کی چیزیں پھیلاتے ہیں لیکن نہ جانے کون جانے کون جانے کس کی کب بکشش ہو جائے کون جانے کہ اللہ کے قریب کون ہے میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے سب سے پہلے تو ہم لیے بات جان لیں کہ اگر وہ لوگ گناہوں کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں اس کے بعد بھی ہمیں سکون محسوس نہیں ہو رہا تو وہ سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے تو یاد رکھیں دوستو میں آپ جو بھی اس دنیا میں عام زندگی گزار رہے ہیں ہم تو شو بیز میں نہیں ہیں لیکن ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے میں آپ اور بہت سارے دوست ہوں گے بہنیں ہوں گی بھائی ہوں گے جوان ہوں گے بڑے ہوں گے بچے ہوں گے ہماری زندگی کیوں کیوں دور ہے ان چیزوں سے اور اگر یہ سب اس فہاشی اور رنگینیوں کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق بنائے رکھتے ہیں میرے اور آپ کے پاس پھر کیا بہانہ رہ جاتا ہے کیا بات ہے بھائی یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھا اور کافی شوکنگ بھی تھا جیسے کہ جو فرسٹ والی ایکٹرس تھی شاید یاشمہ گل نام تھا انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے کہ بھائی میرے فادر جو تھے جن کی دو شادیاں ہوئی تھی میں اپنے فادر کو شیئر کر رہی تھی پر اس کے وجہ سے وہ دیپریشن میں جا چکی تھی پر ان کا اللہ کے اوپر سے یقین اٹھ گیا تھا پھر کوئی ان کی فرینڈ ان کی زندگی میں آیا جس نے ان کو سب کچھ بتایا اور ان کا ایمان تازہ کر دیا اور پھر وہ نماز پڑھنے لگی اور نماز جو ہے اصلی میڈیٹیشن ہے اصلی سکون ہے اور آپ کو اللہ کے اور قریب لے کے جاتی ہے سیم فیروز خان کا بھی مجھے بڑا شوکنگ لگا کہ فیروز خان کے جو رولز ان کو ملتے ہیں اچھا لگا دیکھ کے مجھے لگتا ہے یہ لسٹ اور بھی بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کس کے دل میں کیا ہے یہ بات صحیح بولی انہوں نے کئی لوگ ان پر کافی کمنٹ کرتے ہیں ان ایکٹرز کے اوپر گلت گلت کمنٹ کرتے ہیں تو بھائی ان کے دل میں کیا ہے وہ ان کو پتا ہے ان سے اللہ کتنا قریب ہے اللہ جانتا ہے اور آپ کوئی نہیں ہوتے ان کو کچھ بولنے والے کئی لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کو بولنے لگتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے خود نماز نہیں پڑتے ہیں اور دوسروں کو گنام دیتے ہیں کئی داڑی والے بھی ایسا ہوتے ہیں داڑی رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑتے ہیں اور وہ سموکنگ کرتے ہیں یاشی کرتے ہیں بھائی داڑی رکھتے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کئی لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے اللہ کے قریب کو لئے اللہ ہی جانتا ہے چاہے وہ بہت بڑا مولانا ہو سکتا ہے اللہ ہم تو بھی توفیق دے ہو ایک نورمل انسان بھی ہو سکتا ہے ہاں بہی ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں آپ بھی دعا کرو کہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے پانچ بہت نماز پڑھنے کی تائم پر تو سب کومنٹ میں آمین لکھ دینا اور آپ بتانا آپ نماز پڑھتے ہو کتنے ٹائم کی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو بے شرم ہو کے بتا دینا لیکن بتانا ضرور کومنٹ بوکس میں یہ بول دینا کہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھوں گا تو بتانا کومنٹ بوکس میں ساتھ میں یہ بھی بتانا ان کے علاوہ اور آپ کن ایکٹرز کو جانتے ہو جو نماز پڑھتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا کچھ سنا ہو کومنٹ کر کے ضرور باتے ویڈو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ملتے اگلے ویڈیو میں ملتے اگلے ویڈیو میں